بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ہم میدانِ عرفات میں موجود ہیں اور میدانِ عرفات میں کافی ٹائم کے بعد میں آ چکا ہوں یہاں کافی ڈیولپمنٹس ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا انہوں نے فرش کو بلکل ہی سٹونز کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے یہ ہے یہاں پر جس کو ہم جبل رحمت کہتے ہیں یہ وہ پہاڑی مقدس پہاڑی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خدبہ دیا جس کو ہم خدبہ حجت الویدہ کہتے ہیں اب ہم اسی پہاڑی پہ چڑھیں گے جبل رحمت پہ چلیں گے اور جہاں تک تعلق ہے خدبہ حجت الویدہ کا اس خدبہ کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں جس طرح قوزے کو بند کیا جاتا ہے اسی طرح یہ خدبہ تھا اس خدبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت نہیں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت ہے فضیلت کا جو میار ہے وہ صرف تقویٰ ہے خدبہ حجت الویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کی بات پہنچائی ہے تو جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے سب نے یہ کہا کہ بلا شبہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمائے اللہ مشہد یا اللہ اے اللہ آپ اس چیز پر گواہ ہو جائیں یہی وہ مقام بھی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہم السلام ملے ہیں کیونکہ دنیا میں آدم اور ہوا علیہم السلام کو الگ الگ مقام پہ ڈالا گیا تھا کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ہوا کو جدہ کے علاقے میں اور حضرت آدم کو سریلنکا کے قریب علاقے میں مگر یہی وہ مقام ہے عرفات کا میدان اور جبل رحمت جس کے قریب ان کی ملاقات ہوگئی ہے پچھلی بار جب میں یہاں پر آیا تھا تو اس وقت اس طرح کا انتظام نہیں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے مکمل سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور لوگ جوگ در جوگ زائرین یا آزمین یا حجاش یا زائرین یہاں پر آجاتے ہیں اللہ اکبر یہ جبل رحمت ہے جبل رحمت جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خدبہ دیا ہے ایک عظیم و شان جگہ عرفات کے میدان میں عرفات کا میدان جہاں پر ہم سب جمع ہونے والے ہیں قیامت کے روز یہ پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جبل رحمت سے یہ عرفات کا میدان ہے اور اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو چنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں آخری خدبے کے لئے دیکھیں اسلام میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں جس کی جس کو سامنے رکھ کر ہم عبادت کرتے ہیں قابعہ اور مقابع ابراہیم کو چھوڑ کر وہ دونوں سمبل آف عبادت ہے یہاں پہ بھی جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عمارت جیسے تعمیر کی گئی ہے یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے یہاں پر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا نہ اس کو سجدہ کرتا ہے یہاں پہ بھی ہم دعا کرتے ہیں تو قابعہ کی طرف مو کر کے دعا کرتے ہیں اور دعا کے لئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں یہ ہے جبل رحمت پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو پورا یہ چٹیل میدان ہوا کرتا تھا آج کل اس کو پورا ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ ہے وہ ملو راستہ جس راستے سے آپ آ سکتے ہیں اور جبل رحمت پہ آنا بہت ہی آسان ہے دو تین منٹ پہ آپ چڑھ سکتے ہیں آرام سے اس کو بہت ہی آسان کیا گیا ہے اور یہ پورا جو میدان ہے اس کو میدانی عرفات کہتے ہیں میدانی عرفات وہ مقام جہاں پر حجاج کو حج کے دوران آنا ضروری ہوتا ہے اور عرفات میں جو داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا حج قبول ہوا اور یہ آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جو یہاں پر جو یلو نشانات ہے یہاں تک عرفات کی بانٹری ہے تو اس یلو مقامات کے اندر اندر ہی رہنا ہوتا ہے مسجد نمیرہ بھی یہاں پر ہے اور مسجد نمیرہ جو ہے وہ آدھی اس کا جو علاقہ ہے وہ عرفات سے باہر ہے آدھا وہ عرفات کے اندر ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام دعائوں کو قبول فرمائیں جو بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرمائیں جو گزر گئے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرمائیں اور جن کے جو حاجات ہیں جائز حاجات اللہ تعالیٰ ان کے وہ قبول فرمائیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ خواہش قبول فرمائیں اور پورا فضا مقام اس وقت جدہ کا جو یعنی مکہ کا جو تیمپریچر ہے یہ بھی تقریباً تیز ڈگری کے انڈر میں ہے جو اس کا جو ہے وہ معتدل ہے یعنی ابھی ویدر جو ہے بہت ہی نارمل ہے تو اس ویدر میں آپ آرام سے آ سکتے ہیں ابھی جتنے بھی آزمین یہاں پر ہے عمرہ والے وہ عمرہ کے دوران یہاں آ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بزرگ شخص بھی یہاں آ گئے ہیں کیونکہ آسان یہ کر دی گئی ہے آسان ہے چڑنا اترنا اور یہ بزرگ ساتھی جو آئے ہیں اللہ تعالی ان کا بھی یہاں آنا قبول فرمائے سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے یہاں پر دیا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں منع ہیں یعنی یہاں پر آپ چون نہیں سکتے دعائیں نہیں مانگ سکتے یہ جو فضولیات ہے وہ یہاں کرنا منع ہے سو یہاں لکھا گیا ہے بادا اختا الحجاج یعنی وہ کام جو یہاں پر کرنا منع ہے یہاں آپ یہاں آ جائیں دعا کریں اللہ تعالی سے کعبہ کی ترمو کر کے مگر یہ جو عمارت بنی ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں چون سکتے اس کو آپ مل نہیں سکتے کیونکہ ہمارا عقیدہ اور جو ایمان ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر ہے یہ تمام چیزیں جو ہاتھ لگانا نام لکھنا جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر یہ ہندوستان پاکستان والے ہی ہوں گے جو اپنے نام یہاں درج کرتے ہیں جو کی بدقسمتی ہے تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں یہ دین میں دعا کرنا ہے اور وہ دعا صرف اللہ کی ذات سے کرنا ہے بس یہ دکھانے کا مقصد تو ایک یہ ہے کہ ڈبلپمنٹ جتنی ہو گئی ہے اور یہ جو جبل رحمت ہے رحمت کا پہاڑ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خدبہ دیا اس مقام کو کیسے پریزرو کیا گیا اور اوپر چانے کے لئے بہت ہی آسانی کی گئی مجھے یاد ہے کہ جب دوہزار انیس ناو میں یہاں پر حج کے لئے آیا تھا اس وقت ملپ چڑھنا بہت ٹاپ تھا اور چڑھنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ سے اوپر لگا پھر ابھی تو مجھے لگ رہا دو تین منٹ ہی ہوئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ نے یہاں پر اچھی طرح سے اس کے سٹپس منا رکھے ہیں اور لو ٹائر سٹپس ہے کیونکہ کوئی بزرگ آدمی عورتیں بچے بھی یہاں پر چڑھ سکتے ہیں اور دو پانچ منٹ ہی لگتے ہیں اوپر چڑھنے میں اور یہاں آپ دعا کر سکتے ہیں عرفات جو ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے حج کے دوران خصوصاً جو عرفات میں داخل ہوا اسی کا حج ہے اور یہاں پر اگر کوئی بیمار بھی پڑ جاتا ہے امرجنسی میں اس کو ایمبلن اس کا جو حج ہے وہ پورا ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف لوگ یہاں آ رہے ہیں مختلف ممالک سے رنگ و نسل الگ الگ ہے اور صرف ایک قلمے کے اوپر ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں دیکھنے سننے والوں کے لئے بھی میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں انشاءاللہ ابھی ہم دوسرے مقام پہ جائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ آج کا جو پورا دن ہے یہ مکہ جو ہسٹوریکل اور اسلامی سپیشل پلیسز ہیں ان کو ہم نے اس پہ ہم نے بنا رکھا ہے یہ پورا عرفات کا میدان آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو خیر یہاں اتنے لوگ نہیں ہیں مگر جب حج ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے تیس چالیس پچاس لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے لئے اور یہاں یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزارت الشعون الاسلامی والدعوت والرشاد یہ وہ پوریسٹری ہے جس کو عامل بن معروف و نحی ان المنکر کہتے ہیں یہاں پر کتابیں وغیرہ دیتے ہیں قائد کرتے ہیں پلمائی دین ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر واش رومز کا انتظام کھانے پینے کا انتظام اور بہت نیٹنس اور کلیننس اب دیکھنا یہاں ہر جگہ یہ لگائے گئے ہیں یہاں تک کہ اگر جو چڑیا ہے ان کو اگر پانی چاہیے ان کو اگر آپ کو کچھ دانا ڈالنا ہو تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایون پانی بھی رکھتے ہیں اس میں تو یہ ہے نہ صرف انسانیت بلکہ جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ خانہ نے پیدا کیے ہیں ان کی خیر خواہی اور دین بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے باقی یہ منسٹریز کی بیلڈنگیں یہاں پر ہیں اور یہ تمام یہ تمام موڈر یہاں پر یہ جو ویلچیئر پہ ہیں ان کو اوپر جانے کے لئے بھی ایک الگ سے روڈ بنا دیا گیا ہے جبل رحمت سے میں آپ کو پھر سے خوش آمد بھی کرتا ہوں اور دعائیں میں باتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاویشوں کو قبول فرمائے اور یہاں پر ہمیں کم از کم جس کو اللہ تعالیٰ جس کو خوب ہے محبت ہے یہاں آنے کے لئے اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ